اسلام علیکم وقاظ آپ کے سامنے حاضر ہے وقاظ بھائی اپنی پروگریس دکھا دیں وقاظ بھائی اپنی پروگریس دکھا دیں تو بہت سا سسکرائبر اپنی پروگرس چیک کروائیں اپنی پروگرس چیک کروائیں تو آج جی انشاءاللہ پھر آپ کو اپنا یہ جو چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اس کی پروگرس چیک کرواتے ہیں تو دیکھیں پروگرس چیک رانے میں کوئی ایشو تو نہیں ہے دیکن بس یہ ہے کہ نظر سے ڈر لگتا ہے کہ کسی کسی کوئی نظر نہ لگ جائے تو چیک کروانے سے پہلے پھر یہ ہی ہے کہ آپ سب بھائیوں کو ایک گزارش ہے میری کہ سب نے ماشاءاللہ بولنا ہے ٹھیک ہے تو جو بھائی بھی پروگرس دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ ماشاءاللہ بولے جس طرح کی بھی پروگرس ہے تو اس کے لیے ماشاءاللہ سارے بھائی لازمی بولیں تو بس ہور تو کوئی ایشو نہیں تھا اس لیے میں اپنی پروگرس جاتا نہیں شو کرواتا بس یہ ہے کہ تھوڑا نا نظر سے ڈر لگتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے کسی طرح برس کو اور نظر تو برحق ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نظر سے نظر نظر والا ایسا کوئی سی نہیں ہوتا نظر ہوتی ہے نظر لگ بھی جاتی ہے لیکن اگر کوئی سچے دل سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہو اور اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی کھوڑ اگرہ نہ ہو یا کسی قسم کی کوئی جلن نہ اس کے دل دل میں اور وہ ماشاءاللہ خلوصے دل سے بولے تو پھر ایسا ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو بس آپ لوگوں سے یہ ہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے بس ماشاءاللہ بولیے گا تو چلیں جو میرے چھوٹے سے سیٹ اپ کی پروگرس ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ کچھ پیرز ہیں جو اس ٹائم بریڈ کر رہے ہیں تو ان کی وان بائی وان آپ کو پروگرس چاکرواتا ہوں یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہم تو پھر ایسا ایسا اس سائٹ تک جائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہمارا یہ والا بوکس آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ میل اور فی میل یہ ابھی علیدہ کی ہیں ٹھیک ہے تو لٹینو کا پیر ہے یہ والا تو اس کو ابھی دو دن پہلے ہی اس کے چکس وغیرہ سیلف ہوئے ہیں تو ان کو علیدہ کر کے تو پھر اس پیر کو ابھی دوبارہ سے چھوڑا تو ماشاءاللہ اس کو ری نیسٹنگ کر دی تھی ماشاءاللہ اس نے دوبارہ نیسٹنگ کر لی ہے اور ابھی فی الحال اس کا کوئی انڈا نہیں ہے کیونکہ ابھی دو تین دن پہلے ہی فری ہو گا یہ والا پیر اپنے بچوں اگرہ کو پال کے ٹھیک ہے اچھا جی تو دوسرا ہمارا یہ والا پیر آ جاتا ہے یہ بھی ماشاءاللہ لٹینو کے پیر ہے لیکن سپلٹ یہ ہے اس کی بھی نکالتا ہے ٹھیک ہے وہ لٹینو بچوں کا پیر ہے لیکن سپلٹ یہ کس کا ہے البائنو کا مطلب بلو برڈ کا سپلٹ اور یہ ماشاءاللہ البائنو ریڈ ڈائی بچے بھی نکالتا ہے ٹھیک ہے تو البائنو ریڈ ڈائی ماشاءاللہ بھی میرے پاس جتنے بھی میں نے لگائے ہوئے ہیں یا جن کو میں نے کروس بریٹ کروایا ہوئے تو ماشاءاللہ سارے جو پیس ہیں وہ اسی پیر کے ہیں ایک اس پیر کے اور ایک اس پیر کے اس کی بھی انشاءاللہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ البائنو ریڈ ڈائی بچے بھی نکالتا ہے تو اس بریوٹ میں یہ ماشاءاللہ اس کی کچھ پرفومنس ہے اس دو بیسنا لٹینو نکال لیں ہیں لیکن ایک بچہ مجھے البائنو لگتا ہے یہ پیشے والا اور وہ جو بلہ گئی آپ کو بچہ نظر آ رہا ہے وہ میں نے اس کے نیچے فوسر کیا ہوا تھا کسی دوسرے پیر کا ٹھیک ہے تو چار چکس ہیں ماشاءاللہ اس کے اپنے چکس ہیں اور ایک چک جو ہے وہ پاربلو کا جو پیر تھا اس کا اس کے نیچے شفٹ کیا ہوا ٹھیک ہے اچھا تو یہ دو پیر جو تھے نیچے والے یہ ابھی نیو پیر اب کی ہیں یہ تو ان کی ابھی فیلال کوئی پروگرس نہیں آئی تو فشر کے پیر تھے فوسرنگ کے لئے ان کو یوز کر رہا تھا تو اسی سال میں لے کے آیا تھا تو یہ اڈلٹ پیس تھے اور ان کو فوسرنگ کے لئے تیار کر رہا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے اس کی بھی اس سیزن کے اندر بریڈ آ جائے گی ٹھیک ہے پتھوں جانگے یہ تیار ہوئے ہیں تو اس لئے ابھی ان کی کوئی بریڈ نہیں آئی اب ہم ہی در چلتے ہیں یہ مارا پیسرا پیر آ گیا یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پیر ہے یہ البائنو کا میل ہے اور لٹینو کی فیمیل ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ سپلیٹ ہے بلو کے یہ ماشاءاللہ البائنو ریڈے بچے بھی نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور لٹینو بچے بھی نکالتے ہیں اور یہ میل ہے ہمارا اور یہ ماری فیمیل ہے اور ماشاءاللہ اس نے یہ پانچ ایک دیئے ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے پانچوں کے پانچوں فرٹائل ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایک کو دیکھیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کنڈیشن ہے ایک کی تو ماشاءاللہ پانچوں بھی فرٹائل ہیں یہ اس کے بعد یہ ہمارا نیکس پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ والا تو یہ دیکھیں یہ فیمیل نہائی ہوئی ہے پار بلو کی ٹھیک ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں نے یہ جو پانی ہے ہمارا اس کو رات کا جو پانی ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی نکال دینا ہے اس کو میں نے ابھی تادہ پانی دیا بلکل تو کیونکہ جب پرندہ بریڈ پہ ہوتا ہے تو وہ نہانے کی کوشش کرتا نہاتا وہ پرندہ اس موسم میں بھی برڈ کیا ہوتا ہے نہاتے ہیں تو اس لئے آپ نے ان کو کوشش کرنی ہے کہ تادہ پانی صبح کے وقت پروائیڈ کریں تو ٹھنڈا پانی نہ دیں اگر ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے وہ خود بھی بیمار ہوں گے اور انڈے بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ فیمیل اسی ابھی اسی ہوگا آپ نکالیں ہوں کی ہیں کیا کشش کرناaving کی ہوگا شرپ Relig اور شرپ میری ایمیل اس کی ہے ہی جنگوں کی کی بسند ہاتے تک ایسے ان میں فائدہ ثاتوں سے خیخت سے پرندہ میں سزار ہیں جب م slab سوال میں کسی ملک کروز بریگن آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس میں جو ہمارے باست چکس آئیں گے وہ پار بلو نکلیں گے اور وہ ماشااللہ ایک بہت اچھے جینز کے پار بلو ہوں گے اور کافی سٹرونگ وہ ان کے اندر جینز ہوں گے پار بلو کے کیونکہ ان کے اندر ایک جو وائلڈ جو برڈ ہے اس کے بھی جینز اس کے اندر منتقل ہوں گے اس وجہ سے یہ اس نا کی پیرنگ بھی کر لینے چاہیے اس کے ماشااللہ بریڈ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشااللہ دو انڈے اس کے آ چکے ہیں تھے یہ الحمدللہ یہ پیر ہے بڑے ہی اچھے سائد گئے اور بڑے ہی پیاری ماشااللہ فیمیل ہے یہ والی پار بلو کی یہ ہو گیا اور اس کے بعد اس سے نیچے والے پیر پر آ جاتے ہیں یہ بھی ماشااللہ لٹینو نو ریڈ ڈائیز اپ پیر ہے ماشااللہ یہ بھی تو یہ پچھلے سال کے پچھے جن سے تیار کیا ہوا تھا اپنے گھر کی بلیڈ ہے ماشااللہ یہ ٹھیک ہے ماشااللہ سائد بھی کر رہے چک کریں گھر کی بلیڈ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا برڈ کا اور کتنا اچھے ماشااللہ بریڈ کرتے ہیں اپنے گھر کی بلیڈ تھی اس سال یہ تیار ہو چکے ہیں بلیڈ کے لئے۔ تو ماشااللہ بڑے اچھی انہوں نے بلیڈ دی یہ دیکھیں چار بچے اس کے نیچے ہیں اپنے ٹھیک ہے ایک دو تین اور وہ چار ٹھیک ہے چار بچے ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں کوئی اشو نہیں ہے ان کا اچھا اس سے نیچے آ جاتے ہیں اچھا اب بھائی کہتے ہیں ہمارے برڈ بریڈ نہیں کرتے بھائی کے طریقہ بتائیں یہ جو ہمارا پیر ہے میں تھوڑا دور ہو گیا آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہمارا پیر ہے اس پیر کی آپ نے کنڈیشن دیکھنی ہے اس پیر کی کنڈیشن کیا ہے اور ماشاءاللہ اس نے تب بھی بریڈ کر لیا یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ برڈ کو آپ لوگ اس کا ماحول دو صحیح بریڈنگ کا ماحول دو پرنگا کیوں نہیں بریڈ کرتا ابھی اس پیر کی کنڈیشن دیکھ لیں میں نے اس کو بس ایسی ایک ایکسرہ پیس کا طور پر رکھا ہوا تھا اس کو میں بیج نہیں سکتا تھا کیونکہ میں خراب چیز کبھی نہیں دیتا کسی کو اس فیمیل کی حالت بڑی نازک تھی اور میل کا بھی ایک آنک خراب ہے فیمیل بلکل ہی اس کے بال سارے چھڑے ہوئے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر کے دیکھا تو اتنا کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھوڑے سے اس کے بال آنا شروع ہیں ایسا ایسا لیکن وہ سیٹ ہوتی جا رہی ہے ایک خاص اس کے لئے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں تو وہ انشاءاللہ اس سے ایسا ایسا بہتر ہوتا رہی ہے فیمیل کی حالت بھی اتنی خاص نہیں ہے اور جو میل ہے میل بھی ہمارا کیا ہے ایک آنک اس کی بھی خراب ہے تو وہ یہ دو پیس میں نے ویسی چھوڑے تھے جس کی آنکھ خراب ہے البائنوں کا جو میل ہے وہ میل نکل آیا اور وہ جو فیمیل تھی جس کے جسم کی جو سارے بال وغیرہ جھڑے تھے وہ فیمیل نکلے ان دونوں نے ماشاءاللہ بس میں بریڈ کی ہے اس کی بریڈ میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ موٹیگیشن پیدا ہو اور آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اس طرح کہ اگر پرندے میرے پاس بریڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے اچھے خاصے اور صحت مند برڈ کیوں نہیں بریڈ کر دیں بتانے کا مسئل نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کو پورا ایک ڈائٹ پلانوں کا فولو کریں ان کی کیئر کریں برڈ کو ان کو پوری پرائیویسی دیں کسی قسم کی کوئی ڈسٹرمنس نہ ان کو بریڈ کرنے دیں ٹھیک ہے اور ان کو پورا ایک محول دیں بریڈ کرتا ہے کوئی ایسے ہوں یہ میل تی میل کنفرم ہو ان کی ایج پوری ہو باقی جو چیزیں میں اپنی پیشلی ویڈیو کے اندر بتاتا جاتا ہوں وہ چیزیں پہ آپ گور کریں انشاءاللہ برڈ بریڈ کرتا ہے اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ باپ نے پیر کی کنڈیشن پہلا دیکھنی ہے یہ دیکھیں اچھا جی تو ادان آنا شروع ہوگی تھی اس لئے ذرا ویڈیو کو روکنا پڑا اچھا ہم تھے اس پیر کے اوپر یہ پیر آپ دیکھ لیں یہ فیمیل ہے تو ویڈیو کے لئے Фرمد دو انڈے اس نے دے دی ہیں اور تیسرا انڈہ بھی انشاءاللہ یہ آج کل میں اتار دے گی تو بس یہ دکھانے کا مقصد تھا کہ اس طرح کے برڈ بھی بریڈ کر جاتے ہیں ایسا کوئی شو نہیں ہوتا تو آپ لوگ بس کیا کیا کریں اپنے برڈ کا پورا ایک ماحول دے ان کی ڈائیٹ کا خیار رکھیں ان کی صحت کا خیار رکھیں تو انشاءاللہ بریڈ کر جاتا ہے تو اس کو ہوا گیا تھا یہ چھوٹا تھا تو اس وقت یہ چھوٹا پیسا اور میں نے کٹھے چھوڑے جو بڑے پٹھوں نے اس کو کہیں مارا تھا تو اس کی حالت بلکل بہت ہی نازک ہو چکی تھی یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک سے دو گھنٹہ ہور لیٹ میں ہو جاتا ہے اس کو ریسکیو اگر میں نہ کرتا تو یہ ہمارا پرندہ کیا ہونا تھا زائی ہو جانا تھا تو اس کو میں نے ریسکیو کیا اس کو کے اندر رکھا کے اندر ہوا پسٹڑ ہو گئے رسکو دی تو اس کا کافی اللہ کا شکریہ اپنے حوالے سے کوشش کی اور اللہ نے اس کو صحت دی اللہ تعالی نے اس کی زندگی رکھی بھی تھی اور اللہ تعالی نے اس کو بچایا اور مارسلہ بھی یہ پورا ایک بریڈر پیس بن چکا ہے اور مارسلہ بریڈ کر رہا ہے اسی طرح یہ فیمل کو بھی میں نے العید کر دیا تا اس کا بھی کافی عرصہ تھی ٹرینمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ماشاءاللہ کچھ ریکاور اوریا پہلے تو یہ بلکل ہی ختم ہو چکی تھی بلکل ہی ہے اس سے بلکل ہی سارے خراب ہو چکے تھے تو بس دیکھ لیں ماشاءاللہ اس رنگے پرندے بھی بریڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تو آپ لوگ بھی بس صبر اور تحمل رکھیں اپنے برڈ کو ٹائم دے انشاءاللہ بریڈ کر جاتا ہے اچھا اب میں یہ انشاءاللہ آپ کو انڈ پر دکھاؤں گا ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سپیشل سرپرائز ہے اس سے پیر کے اندر تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری پوری لائن ہوگی کور ٹھیک ہے جی یہ پوری لائن ہماری کور ہوگی یہ لائن بھی ہوگی بس یہ دو جو نئے پیر تھے میں نے آپ کو ویسے ہی وربلی بتا دیا تھا تو اس میں دکھانے کے لئے کچھ بھی نہیں آئی ان کو بوکسنگ کار رہا کی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ بھی کارلنگ بریڈ اب یہ ہمارے پاس ایک اور پیر آئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی البائنو ریڈ آئی کا ماشاءاللہ میل ہے یہ بھی گھر کی اپنی بریڈ ہے اور ماشاءاللہ سائز سائز کریں اس کا میل کا اور یہ ساتھ ہی لٹینو ریڈ آئی کی فی میل ہے ٹھیک ہے اس کا بھی سائز دیکھ لیں الحمدللہ گھر کی بریڈ بڑے اچھے سائزیں اگرہ نکلوائے ہیں ان کے بس یہ برڈ پر محنت ہوتی ہے اور سائز اگرہ نکل آتا بھرڈ کا اور اس کی بریڈ ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا اچھا تو یہ ایک بچہ ابھی ہی میں نے دیکھا ہے پہلے نہیں میں نے دیکھا تھا میں حالانکہ ابھی کل ہی اس کا میں نے بوکس چاہ کیا تھا تو اس وقت تک کوئی اس کا چک نہیں تھا تو ماشاءاللہ ایک چک اس کا نکل آیا الحمدللہ شکر اللہ کا باقی تین انڈے ہیں اور وہ تینوں انڈے بھی فٹائے لیں یہ کھلکہ پڑا ہویا ہے یہ جو بچہ ابھی نکل آیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو الحمدللہ شکر اللہ کا چار اس کے ایک تھے ایک بچہ اس کا نکل آیا ہے چو چکا ہے اللہ کا کرم ہے بڑا تو یہ ایک پیر کی پروگرس آگی اچھا اب یہ ہمارا ایک پیر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ آپ سائز سیکھ کریں فیمیل کا وہ پیچھے والی فیمیل ہے وہ پیچھے والا میل ہو گیا ہے اور یہ آگے والی ہماری فیمیل ہے صحیح ہے تو یہ ماشاءاللہ سائز دیکھیں ان کا لٹینو ریٹ ڈھائی کا بھی یہ پیر ہے ماشاءاللہ کتنا ساف ستھرا ستھرا اور کلین اور ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا پیر ہے یہ بھی تو اس کی یہ بھی ماشاءاللہ پچھلے سال کی بریڈ تھی پتھوں سے تیار کیا ہوا تھا یہ بھی تو الحمدللہ یہ بھی اب بریڈ کر چکا ہے اس کو آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ایک دو تین اور یہ چار چار انڈے اس کے ہیں ماشاءاللہ چار انڈے اس نے پار دی ہیں اچھا یہ نیچے والا فیلال کھالی رکھا ہے اس میں کوئی پرندہ نہیں ہے یہ دو ہو گئے اور اس کا یہ تیسرا کھانا رہا گیا اب اس پہ آ جاتے ہیں ہم تو سارے بھائیوں نے جی پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس کے بارے میں پھلنا تھوڑا جان لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ البائنو ریڈ ڈائی کا میل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی میرے اپنے گھر کی پریڈ ہے البائنو ریڈ ڈائی ماشاءاللہ یہ پیر ہے اور ساتھ جو بلو فشری لگائی ہوئی ہے اور پار بلو میں سے نکلی ہوئی تھی یہ ٹھیک ہے اور اس نے چکس کسنا کے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھ اینو دو آپ کو جو یلو والے چکس نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ اینو بچے ہیں دیکھ اینو کہتے ہی اس کو ہیں کیونکہ اس کے اندر اینو کے جینز ہوتے ہیں اینو اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ البائنو ریڈ ڈائی کیا ہے ایک اینو بارڈ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ دیکھ اینو ماشاءاللہ نکلے ہیں دار گائیڈ کلیئر اور اینو کیونکہ اس کے اندر اینو کے جینز ہوتے ہیں اس لیے اس کو اینو کہا جاتا ہے تو ماشاءاللہ یہ اس نے تین بچے ہی ہیں اور ایک بچہ اس کا میں نے فورسٹر کیا ہوا تھا کیج نمبر ٹین کے اندر ٹھیک ہے تو وہاں پہ جواب کو بھی ایک بچہ دکھایا تھا بلیک ہی میں چھا جو تو وہ اسی پیر کا بچہ تھا ماشاءاللہ یہ راہ کا ہے راہ نے بھی ماشاءاللہ بریڈ کر لی ہے راہ کا بوکس کیونکہ اندر والی سائٹ پہ لگا ہوا ہے تو اس کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو دکھانا تف ہو جائے گا اور اس کی کیونکہ جو فیمیل ہے وہ بھی کافی اگریسیو ہو جاتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ دو انڈے اس نے اتار دی ہیں راہ نبی الحمدللہ شکر اللہ اس نے دو انڈے مارے اتار دی ہیں اور اس کی بھی پروگریس سٹارٹ ہو گیا یہ آج کی ویڈیو تھی یہ ایک چھوٹی سی میند تھی میری اور بس آپ بھائیوں کا پیار چاہیے آپ بھائیوں کی دعائیں چاہیے اللہ اس کام کے اندر بڑھ کر ڈالے پار ٹائم کے لیے بس ایک چھوٹا کا شروع کیا ہو گیا اللہ تعالی بس اس میں بڑھ کر ڈالے اللہ تعالی کامیابی دے تو اسی دعا کے ساتھ فقاس کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعا میں لازمیات رکھے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اگر آپ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ